فرنس یہ ویڈیو اس پاک سرزمین کے اس بیٹے کے بارے میں ہے جو اپنے وطن کی مٹی کا دفاع کرنے کے لیے بارڈر پر موجود تھا دورانے جنگ اس کی بازو گولیاں لگنے کے باعث زخمی ہو چکی تھی اور کنتھے کے ساتھ ایسے لٹک رہی تھی جیسے گوشت کا کوئی لوتھڑا لٹک رہا ہو لیکن پھر بھی وطن کا یہ فرزن دوسرے ہاتھ میں بندوق پکڑے اپنے وطن کا دفاع کرنے کے لیے دشمن پر ٹوٹ پڑا اور پل بھر میں دشمن کے کئی فوجی مار گرائے فرنس آپ نے اس جانباز کی کہانیاں کتابوں میں ضرور پڑی ہوں گی لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو اس مارکے کے ان حقائق کے بارے میں بتاؤں گا جو کتابوں میں درج نہیں میں بات کر رہا ہوں حوالدار لالک جان شہید کی جی ہاں وہی لالک جان جس کی بہادری کے قصے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ بارڈر پار بھی یاد کیے جاتے ہیں فرنس مزید ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے سٹوری فیکٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں فرنس لالک جان دوربین آنکھوں سے لگائے اور برف میں دھنسے ہوئے پتھر کی اوٹ سے سر نکال کر اپنے سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا ہر طرف برف کی چادر میں لپٹے ہوئے پہاڑ دکھائی دے رہے تھے سردی نکتہ انجمات سے پینسٹ ڈگری کم تھی اور ٹائگر ہیلز پر بظاہر زندگی جامت دکھائی دے رہی تھی لیکن برف کی تہوں میں چھپے ہوئے کنکریٹ کے موچوں میں بہت سے آہند پوش موجود تھے اور لالک جان اپنی اکابی نظروں سے انہی موچوں میں زندگی کے آثار تلاش کر رہا تھا لالک جان اوہ لالک جان لالک جان نے دربین آنکھوں سے ہٹا کر اپنے اکاب میں دیکھا تو پیچھے ان کا ایک ساتھی کھڑا تھا اس ساتھی نے کہا کہ صوبیدار صاحب نے کہا ہے کہ اب تم آرام کر لو لالک جان جو پچھلی دو راتوں سے دشمن سے لڑائی لڑ رہا تھا خلاف توقع مسکرا کر بولا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں ارادے کا کتنا پکا ہوں میں نے صوبیدار کو کہہ دیا ہے کہ میں دشمن کا راستہ اس وقت تک دیکھتا رہوں گا جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ وہ ادھر آنے کے قابل نہیں رہا چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی اور راتیں کیوں نہ جا کر گزارنی پڑیں جیسے تیری مرضی یہ کہہ کر سپاہی واپس لوڑ گیا لالک جان نے اپنی مشین گن کو پتھر کے ساتھ مضبوطی سے لگا دیا اور ایک بار پھر دشمن کی نکلو حرکت تلاش کرنے لگا کشمیر کے اس حساس اور سیاچین کے پہلو میں واقعہ ٹائگر ہلز کا یہ علاقہ پاکستان اور بھارت دونوں کے لیے اہم تھا بلکہ بھارتی فوج انہی راستوں سے گزر کر پاکستان کی دفاعی لائن پر حملے کرتی رہتی تھی کارگل کی جنگ شروع ہوتے ہی یہ پہاڑی سلسلے پاک فوج کے قبضے میں آ چکے تھے فرنس صوبیدار سکندر کی کمان میں یہ گیارہ سرفروش دشمن کو بار بار پسپا ہونے اور شکست کھانے پر مجبور کر رہے تھے یہ یکم جولائی انیس سو نینانوے کی رات تھی دشمن نے ایک بار پھر پوری طاقت سے حملہ کر دیا جسے پسپا کرنے کے بعد صوبیدار سکندر نے اپنے گیارہ ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر صبح کا سورج تلو ہونے سے پہلے بھارتی مورچوں کے درمیان بارودی سرنگیں بچھا دی جائیں تو دشمن پش قدمی کے قابل نہیں رہے گا لالک جان نے کہا کہ سر میرے نانا نے میرا نام دوہٹ رکھا تھا جس کا مطلب ہے توفان میں جنم لینے والا بچہ اور میرے نانا یہ بھی کہتے تھے کہ یہ بچہ بڑے ہو کر توفانوں سے ٹکرائے گا آپ نے جو ذمہ داری مجھے سونپی ہے انشاءاللہ میں پوری کرنے کے بعد ہی لوٹوں گا فرنس بارودی سرنگوں کا تھیلہ اٹھائے اور اپنی مشین گن کو بوسا دے کر لالک جان ایک چھلاوے کی ماند برف پوش پہاڑوں میں گم ہو گیا پھر ٹائگر ہیلز کے مقابل اس پہاڑی سلسلے کی جانب بڑھنے لگا جہاں دشمن نے مورچے سنبھال رکھے تھے صرف ایک گھنٹے کے اندر اس نے بارودی سرنگوں کا ایسا جال بچھایا جو بعد میں دشمن کی تباہی کا باعث بنا دو گھنٹے بعد ٹائگر ہیلز پر قبضے کے لیے جب انڈین آرمی آگے بڑی تو نیچے سے لگتار دھماکوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں جس سے دشمن کی توپیں اور بندوقیں خاموش ہو گئیں چھے جولائی انیس سو نینانوے کی ایک کہر آلود رات انڈین آرمی ایک ڈویین فوج سے ٹائگر ہیلز پر قبضے کے لیے آگے بڑی انڈین آرمی کیمیکل ہتھیار کا استعمال بھی کر رہی تھی اس مارکے میں صوبیدار سکندر اور سات سولڈرز شہید ہو گئے اب لالک جان اور تین ساتھی ہی بارتی فوج کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے تھے ساتھ چولائی انیس سو نینانوے کو بھی ٹائگر ہیلز پر باروت کی بارش ہوتی رہی جس سے باقی تین ساتھی بھی شہید ہو گئے جبکہ لالک جان کا ایک بازو شدید زخمی حالت میں کندے سے بلکل لٹک رہا تھا لالک جان نے دشمن کو اس وقت تک الجھائے رکھا جب تک کیپٹن آمیر اپنے ساتھیوں سمیت ٹائگر ہیلز پر نہیں پہنچ گئے لالک جان نے کیپٹن آمیر کو کائل کر کے باروت کا تھیلہ چھاتی کے ساتھ باندھ لیا اور پہاڑی گھاڑیوں میں اس طرح اتر گئے جیسے وہ زخمی ہی نہ تھے صرف آدھے گھنٹے بعد نیچے موجود دشمن کا مورشہ دھماکوں سے گونج اٹھا کلیشنکوف کی دھار سنائی دی اور پھر فضا ساکت ہو گئی کیپٹن آمیر نے اکاب اور ابابیل کے نام سے دو کمانڈوز کو لالک جان کی تلاش میں آگے بھیجا ابابیل نے دشمن کو الچائے رکھا اور اکاب دشمن کے تباہ شدہ مورشے سے لالک جان کی گولیوں سے چھلنی لاش اٹھا لیا جہاں دشمن کی کٹی ہوئی لاشیں تباہ شدہ توپیں اور اسلحہ بکھرا پڑا تھا اس بہادری کے سلے میں لالک جان کو بعد از شہادت فوج کا سب سے بڑا عزاز نشانِ حیدر سے نوازا گیا فرنس جب تک پاکستان آرمی میں ایسے جانباز موجود ہیں اس وطن کا کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمرس ووکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاک آرمی کے ایسے مزید ہیروز کے بارے میں جاننے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ